کئی دیشوں کے پاس دشمنوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہوای طاقت ہے لیکن چند گنے چنے دیشی سوپر پاور کی کٹیگری میں آتے ہیں لیکن بھارت نے اب اپنی ائر فورس کو دنیا کی نمبر ون ہوای طاقت بنانے کا پرنڈ لے لیا ہے میکن انڈیا اب وہ کرشمہ کرنے جا رہا ہے جس سے چین اور پاکستان ابھی سے تھر رہ گئے انڈیاں ڈیفنس نے اب دائے کر لیا ہے کہ بھارتیہ فوج کو سروشکتیمان بنا کر ہی دم لیں گے دیکھئے سپیشن ریپورٹ شکتروں میں بھارت بھے جل سے نو تک جائے بھارت کی افہائیو سنہ کے آدھر شواکیاں ڈبھائی اس پریشم دیتام ترجنگ دے سکائی وید گلوری یعنی ویبھاو کے ساتھ آگاش کو چھونے کی طرز پر پردھان بنتری پودی نے سو دیشی تیجس کی طاقت کا پرمان اب سے کچھ زم پہلے دیا تھا بھارت کا تیجس جب 73 سال کے پردھان بنتری ڈرین سف موڈی کو لے کر اُلا تو آسمان کی اُنچائیوں سے دنیا نے بھارت کی سودیشی فائیو شکتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پردھان بنتری پودی نے خود کر کے ساتھ پوری دنیا کو بتایا کہ تیجس کی اُلاں سے دیش کی سودیشی کشمتاؤں پر بھاروسہ اور پڑ گیا ہے اور اس ایتیا خاص اک اُلاں کے صرف پانچ دن بعد دیش کی دیفرنس ایکوزیشن کاؤنسل یعنی رکشہ ادگرہن پریشت نے ایسے 97 نئے تیجس فائٹر جیٹس کو بانزوری دی دی ہے موسیقی 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 156 حلکے پرجند لڑاکو ہلکاپٹرز میں 90 ہلکاپٹر آرمی اور 66 ہلکاپٹر ایئر فورس میں تین آت ہوں گے دیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کا فیصلہ دیش کی آرمی اور ایئر فورس کے لیے بیل کا پتھر ہے یہ وہ فیصلہ ہے جسے چین اور پاکستان کے پسینے چھوٹ جائیں گے اب بھارتی ارسینہ کے طاقت کئی گناہ بڑھنے جا رہی ہے اس کا اثر چین اور پاکستان دونوں دیشوں کے بارڈر پر دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے بات تیجس کی کرتے ہیں یہ بھارت کا پہلا سودیشی فائٹر جیٹ ہے اور اسے فروری 2019 میں پوری طرح سے ہادیار بند فائٹر جیٹ کے طور پر بھارتی ارسینہ میں شامل کیا گیا لیکن سوال ہے کہ آخر کیوں تیجس کی طاقت سے چین اور پاکستان کو درد لگ رہا ہے تو یہ تھی جان لیجے تیجس مارک ون اے لائٹ کومبیٹ جیٹ ہے یہ فورت جنریشن کا آپریشنل فائٹر جیٹ ہے اس کے لمبائی تیتالیس دشملو چار فیٹ اوچائی چودہ دشملو پانچ فیٹ اور ونگ سپیان چھپن دشملو ایک ایک فیٹ کا ہے اس کا فیول سٹوریج چومبی سو اٹھاون کیلوگا ہے اس کے ادھکتم رفتار ہے اوڑنیس سو ستی کلومیٹر پرتکھنٹا اس کے کل رینج ہے اٹھانہ سو پچاس کلومیٹر اور یہ تیرپن ہزار کلومیٹر کی اوچائی تک اوڑا انبھر سکتا ہے اس میں الیکٹرونک وارفیر سوٹ شامل ہے یہ ہوا سے ہوا میں فیول بھرنی میں سکشم ہے آج یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ واقعی میں دیش کی طاقت کو بہت اضافہ دیں گے دوسری دیش کے ہمارے سمبند مجبوت ہوں گے اور ہماری طاقت کو دیکھ کے سب ہی دیش ہمیں عزت کریں گے یا عزت کرنے پر مجبور ہوں گے تیجز کا گلاس کوکپٹ ہے جس سے پائلٹ کو چاروں طرف دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ چھوٹا اور ملٹی رول سپر سونک فائنٹر ایرکرافٹ ہے اس میں آٹھ ہارڈ پوائنٹس ہیں یعنی اس میں آٹھ الگ الگ درکے ہاتھیار فٹ کیا جا سکتے ہیں تیجز کی اسی خاصیت انہی خوبیوں نے چین پاکستان کو پریشان کر دیا ہے بھارت سرکار نے اپنا خاص دھیان تیجز پر دیا ہے اس شاندار تیجز کے سفر کے بارے میں جانیے ایرکرافٹ پروجیٹ کے تحت یہ بننا شروع ہوا چار جنوری دو ہزار ایک پہلی بار تیجز نے اڑان بھاری دو ہزار تین پی ام اٹل بیہاری فاجبہی نے اسے تیجز نام دیا سال دو ہزار سات نوسینہ کے ویمان پوتوں کے لیے تیجز بننے کی پرکریہ شروع ہوئی سال دو ہزار سولہ دو تیجز جیٹ ایر فورس کے سکوڈرن میں شامل ہوئے دو ہزار سترہ ایچ ایل کو تیرہاسی تیجز بنانے کا آرڈر دیا گیا دو ہزار اکیس تیجز کے ایر فورس میں شامل ہونے کی آپچان رکتہ پوری ہوئی سال دو ہزار چوبیس تیجز کے ڈیلیوری شروع ہو جائے گی اور اف سکتانویت نائی تیجز فائٹے جیٹس کو بنزوری پلنا دیش کی ایر فورس کے لئے بہت بڑا پل ہے وہیں پرچند ہیلیکاپٹر سے دیش کی فوج کو پرچند طاقت ملنے والی ہے اس کا پہلا سکوڈرن پہلی سے ہی پاکستان سے لگنے والے بورڈر پر تینات ہے اور نئے پرچند ہیلیکاپٹرز کو فائنل منزوری پلنے کے بعد انہیں ساتھ الگ الگ پہاڑی علاقوں میں تینات کیا جائے گا ایسے میں سمجھے کہ آخر لیسی سے لے کر لیسی تک کیوں دشمن کامپا ہوا ہے پرچند ہیلیکاپٹر کی لمبائی ہے ایک کیامن دشمنوں ایک فیٹ اس کا فزن ہے پانچ ہزار آٹھ سو کلو اس کی رینج ہے پانچ سو پچاس کلومیٹر اس کی ادھکتم رفتار ہے دو سو اڑسٹھ کلومیٹر پردیخنٹا اس کی اڑان کشمتہ ہے تین کھنٹے تنس منٹ اور یہ سونہ ہزار چار سو فیٹ کی اوچائی تک اڑان بھر سکتا ہے اس اٹیک ہیلیکاپٹر میں دو لوگ بیانٹ سکتے ہیں اس میں بیس میلی میٹر کی ایک توپ ہے اس میں چار ہرٹ پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی راکٹس بیزائل اور بم لگ سکتے ہیں یعنی اٹیک ہیلیکاپٹر بھی دشمن کے فوج میں دھوان بھر سکتا ہے اس کے علاوہ بھارت کو اپنے سب سے قریبی دوست روس سے ایسا فائٹر جٹ مل سکتا ہے جس کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے سوتروں کے مطابق روس نے بھارت کو اپنے پانچویں جنریشن کا سکھوئی فیفٹی سیون فائٹر جٹ آفر کیا ہے اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو آنے والے وقت میں بھارت اور روس کے بیچ سکھوئی فیفٹی سیون جٹ کی بہت بڑی ڈیل ہو سکتی ہے پچھلے سال ہی روس کو سکھوئی فیفٹی سیون جٹ کی ڈیلیوری ملنا شروع ہوئی ہے اب اس کی طاقت بھی جان لیجے اگر بھارت کے ساتھ روس کے ڈیل ہو گئی تو بھارتی سیون کتنی طاقتور ہو جائے گی یہ فیفٹ جنریشن کا ایڈوانس فائٹر جٹ ہے اس کی لمبائی ہے 65.1 فیٹ اس کی اچھائی ہے 15.1 فیٹ اس کا ونگ سپین ہے 46.3 فیٹ یہ 12 ہارٹ پوائنٹ سے لیس ہے اس جٹ میں 30 ملی میٹر کی آٹو کینن ہے یہ فائٹر جٹ اور ٹینک تباہ کرنے میں سنکشم ہے یعنی اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو روس کی یہ طاقت بہت جلد بھارت کو ملن سکتے ہیں اور بھارت کا ایلوڈڈ پلان دشمن اور اس کے پنسوبوں پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے بیرے رپورٹ ٹی بی نائن بھارت پرش